اسلام علیکم جی ڈیئر سٹوڈنٹ اس کوسٹن نمبر ایٹ میں ہم ڈسکس کریں گے وہی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اور بیلنس شیٹ بنانی ہمیں یہ نیچے دیکھیں یہاں ریکوائیر تو پیپیر دیں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اور بیلنس شیٹ لیکن اس میں بیلنس شیٹ دو بنیں گی کیونکہ بگننگ کے بھی آئیٹم ہے انڈنگ کے بھی آئیٹم اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر یعنی تین چیزیں بنانی پڑیں گی تو یہ میں نے تین فارمیٹ نیچے بنا لیا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر یہ دیکھیں بگننگ بیلنس شیٹ کا اور انڈنگ بیلنس شیٹ ٹھیک ہوگی ترڈی فرز ڈیسمبر کی فرز جینوری کی اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سب سے پہلے دیکھیں بیلنس براڈ ڈاؤن یہ اس کو ہم بولتے ہیں یہ بیگننگ کیش ان انڈ کیا بولتی ہیں تو یہ دیکھیں کیش ان ان یہ بیگننگ میں یہ کتنا تھا م uses 500 میں نے ایدھا لکھتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جس اینٹرنس فیس اور لائف ممبر شیف یس یہ دیکھیں یہ کیپٹلائز ہو جہے ہو گئی ہے اور جو چیز کیپٹلائز ہو جاتی ہے وہ انڈنگ بیلنس شیٹ میں جاتی ہے جو کہ کیپٹل اور یہ انٹرنس فیس لائی بیلنس میائیڈ ایڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے انڈنگ بہلے شیل سبسکرپشن آگی ٹین تھاؤزن کی تو یہ ٹین تھاؤزن کی سبسکرپشن ہے اینڈنگ آوٹسٹرننگ اور بیگننگ آوٹسٹرننگ ہم نے اس کا یہ دیکھیں یہ لکھا ہے سبسکرپشن ریسیویبل سبسکرپشن آوٹسٹرننگ سبسکرپشن ایک روڈ سبسکرپشن نوٹ ریسیو سبسکرپشن ڈیو ایک ہی چیز کے نام ہے اگر ایڈجیسمنٹ میں لکھا ہو سبسکرپشن ریسیویبل تو سبسکرپشن آوٹسٹرننگ ہے بیگننگ کا تھاؤزن اور اینڈنگ کا فائف انڈرڈ بیگننگ کا تھاؤزن جو مائنس ہو جائے گا اور اینڈنگ والا ایڈ ہو جائے گا سبسکرپشن اینڈنگ ریسیویبل سبسکرپشن اینڈنگ ریسیویبل اینڈنگ بیلنس چیٹ میں ریسیویبل ڈال دیا اور فائف انڈرڈ کا یہ دیکھیں اور سبسکرپشن سبسکرپشن بیگننگ ریسیویبل یہ تھاؤزنڈ روپیز یہ دیکھیں یہ بیگننگ میں ڈال دیا سبسکرپشن بیگننگ ریسیویبل بیگننگ کا مطلب یہ فاس جینوری ریسیویبل کا مطلب ایسٹ اور ساتھ سبسکرپشن لکھ دیا نیکس آئٹم ہے ہمارے پاس دونیشن دونیشن کو ہم نے یہ دیکھیں انکم میں ڈال دیا 3500 next interest on deposit یہ دیکھیں 1000 روپیز کا وہ ہے لیکن ساتھ اس کے adjustment بھی ہے یہ دیکھیں انٹرسٹ on fix deposit یہ بھی رہتا ہے تو یہ اس کے calculation کا طریقہ یہ میں نے نیچے بتایا ہے working note میں آپ نے دینا ہے یعنی 10,000 کا deposit 10% DR 6 months کے لیے کیوں کیونکہ یہ دیکھیں نا 1st July سے یہ کب سے ہے 1st July سے تو یہ بھی adjustment ہم نے کر لی تو یہ 500 اس میں add ہو جائے گا اب یہ دیکھیں interest on investment ending receivable ending کا مطلب end والی balance sheet میں جائے گا interest on deposit receivable 500 اچھا جس کے ساتھ کوئی ڈیٹ نہ لکھو ہو نا outstanding کے ساتھ وہ ending ہوتا ہے جس outstanding کے ساتھ کوئی ڈیٹ نہ لکھی ہو وہ کون سا ہوتا ہے ending ہوتا ہے next receives from lectures تو یہ receives from کہاں سے آگے lectures 33,000 آگے اب payment site پہ آجیں rent rent adjustment ہے یہ دیکھیں beginning outstanding بھی ہے ending outstanding بھی ہے rent کتنے ہے 1000 کا beginning outstanding کتنے ہے 500 ending کتنے ہے 500 ایک چیز بتائیں کہ جو rent outstanding میں نے کہا تھا outstanding income میں ہو تو receivable outstanding expenditure میں ہو تو payable outstanding اگر کدھر ہوگا expenditure میں ہوگا تو payable تو یہ beginning میں liability بن جائے گا 500 اور یہ کام بن جائے گا ending میں liability بن جائے گا تو یہ دیکھیں rent ending payable end والی balance sheet میں یہ 500 میں نے payable بنا دیا اور rent beginning payable یہ میں نے 500 beginning میں بنا دیا next ہمارے پاس wages ہیں 500 کی ٹھیک ہو گیا جی تو 500 کی ہمارے پاس ہیں جی wages اس کو ہم لے لیتے ہیں اور یہ میں نے wages لکھتی میں نے wages لکھتی اور وہ 500 لکھتیا اس کے سامنے نیکس ہمارے پاس ہے جی لائٹنگ charges 250 اور 1000 روپیز کے lecturer fees 250 1000 روپیز کے کیا ہے جی یہ کیا ہے جی لائٹنگ charges اور نیکس کیا ہے جی lectures fees یہ بھی ہوگی نیکسٹ نیکسٹ ہے ہمارے پاس books تو books کس balance sheet purchase books purchase books میں نے کہا تھا یہ asset ہے تو یہ ending balance sheet میں جائے گا جو purchase books ہوں گی تو یہاں پہ میں گیا یہاں پہ میں نے لکھا تھوڑا نیچے لکھ لیتے ہیں books کتنے کی ہیں 1500 کی ایسے چونکہ اس کے ساتھ adjustment ہے تو i wish کہ اس کو یہاں لکھ دیا جائے تھوڑا سا آگے کریں 1500 یہاں میں نے لکھ دیا اس کے ساتھ adjustment ہے یہ دیکھیں نا books کے ساتھ adjustment ہے یہ یہاں پہ یہاں سے مجھے پتہ لگ گیا نا یہ یہ بھی books ہے نا office expenses 2000 کے تو یہ میں نے یہاں لکھ دیا 2000 اور یہاں لکھ دیا office expense کیا لکھ دیا office expense next next ہمارے پاس ہے جی fix deposit تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے asset ہوتا ہے 10,000 کا تو 10,000 کا ہمارا کیا بن جائے گا fix deposit next جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی furniture تو furniture پہ بھی adjustment آپ کو جیسے پتہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی اسی طرح لکھ لیتے ہیں اور یہ کتنے کیا جی furniture ہمارے پہ یہاں پہ گیا 2000 next ہمارے پاس ہے جی cash in hand آپ کو پتہ ہے of course ending balance sheet میں جائے گا 50 rupees اور اس کو ہم لکھیں گے cash in hand لیں جی یہ بھی ہو گیا اب ہم آج آتے ہیں beginning میں books furniture اور investment books ہیں 4000 کی furniture 1000 کا investment تو یہ دیکھیں جی 4000 1000 1000 اس کو کیا کہا جی furniture books ہیں books یہ ہو گیا جی books یہ ہو گیا furniture اور یہ ہو گیا furniture کے بعد investment ہیں اور niks تک میں aberfondation جیٹ ویٹ ڈین پھر اگر گیا تھا چاہرہی چاہرہی چاروں میں انہی چھوڑھ پھر اگر پھر نیچے بھی آنا ہے یہ جو 400 4000 ہے تو یہ بوکس والا یہ ڈننگ میں بھی آئے گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں بکس یا فرنیچر کے ساتھ بھی لکھتا ہوں ایتنی چھوڑ تک میں زیادہ لکھنا ہے تو اس کے ساتھ لکھ دیں گوڑ فرنیچر اس کے ساتھ بھی لیکھتے ہیں بوکس اولڈ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہو جائے گا یہ بھی ایڈجیسمنٹ ہوگی اب ان ایڈجیسمنٹ پر یادہ آپ کو ڈیپریسیشن ہے اس کے اوپر میں نے یہ دونوں تو لکھ لیں انویسمنٹ کو نیچے نہیں نہ لیا انویسمنٹ کو بھی لے آؤں نا انویسمنٹ انویسمنٹ کتنے کی تھی اوپر بیگننگ میں ون تھاؤزنڈ تو وہ بھی آگی نیچے ٹھیک ہوگی ون تھاؤزنڈ بھی نیچے آگی یہ دیکھیں نا یہ میں جو بیگننگ میں ایسٹ تھے وہ انڈ میں بھی ہوں گے جال تو نہیں نگے مر تو نہیں نگے خب تو نہیں نگے موجود ہے نا سبسکرپشن ہم کر چکے ہیں رنٹ والی ہم کر چکے ہیں انٹرنس فیز کر چکے ہیں انٹرنس ٹان فیز ڈیپوزٹ صرف ڈیپیسیشن 300 فرنیچر پہ اور 100 بکس پہ رہ گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا اس کو اس میں سے کیا کر دینا ہے ڈیپیسیشن کو مائنس کر دینا ہے ڈیپیسیشن کتنی ہیں بکس پہ بکس پہ 300 اور فرنیچر پہ کتنی ہیں فرنیچر پہ جی فرنیچر پہ 100 ٹھیک ہے کنٹرول یو اور جب ہم اس کو سارے کو سالف کریں گے تو یہ بن جائے گا فیفٹی ٹو انڈرڈ اور جب ہم اس کو سالف کریں گے تو یہ بن جائے گا ٹوینڈی نائن انڈرڈ اب اس ڈیپیسیشن نے آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی آنا ہے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے ڈیپیسیشن آن بکس کتنی ہو جائے گی 300 اور دوسرے پہ کتنی ہو جائے گی ڈیپیسیشن آن فرنیچر وہ کتنی ہو جائے گی لیں جی ہمارا کوسشن تو ہو گیا مکمل اب جسٹ ہماری کیلکولیشنز رہ گئی ہیں تو وہ ہم کر لیتے ہیں لمبا چوڑا کام نہیں ہے کتنا انصر ہے جی ون ون اچھا اس میں کوئی ایک چیز ایڈ نہیں ہے لیں جی آپ کا سرپلس خود ہی آگیا میرا تو بڑا آرام سے آ جاتا ہے کیونکہ فارمولا لگا ہے اب یہاں سے آ گیا کیپٹل فنڈ کہاں سے آئے گا یہ کیپٹل فنڈ یہ یہاں سے آئے گا اس یہاں سے ٹھیک ہے ہم ایسٹس کو ایڈ کرتے ہیں سارے ایسٹس کو ایڈ کر لیا لیں جی لائیبلیٹیز کو مائنس کیا تو یہاں جو انصر آئے گا وہ کیا ہوگا کیپٹل فنڈ ہو جائے گا جو انصر آئے گا اس کو ہم کیا بلیں گے بیلنس فگر بیلنس فگر ٹھیک ہے اور وہ کتنا ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ سمپلی ہم اس میں سے اس کو کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے تو یہ سیون تھاؤزنڈ بن گیا دونوں سائیڈ ہیں تو کیپٹل فنڈ کتنا آ جائے گا سیون تھاؤزنڈ یہ دیکھیں نا یہاں سے آ گیا یہ اوپر سے آ گیا کیپٹل فنڈ اوپر سے مراد یہ تو اسمان تو نہیں دیا یہاں سے آ جائے گا وہاں سے کیپٹل فنڈ وہاں سے آ گیا اب اس کو ہم سالو کرتے ہیں کیا بنتا ہے حالات ان کو ہم نے ایڈ کیا تو یہ بن گیا ٹوئنٹین تھاؤزنڈ نائنڈڈ ففٹی لو جی ایک سائیڈ ہو گئی اب اس کی یہ سائیڈ بیلنس کریں یہ سائیڈ کیوں نہیں ہو رہی جی بیلنس سم کر لیں اس کا بھی لینج دیکھتے ہیں اب ٹوئنٹی تھاؤزنڈ تو کچھ فرق آ رہا ہے اس سائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہم نے چھوڑی ہے پتہ لگ جائے گا ہاں پتہ نمبر which we are missing in this question is at the end of cash in hand we have cashed bank اس جگہ پھâce cashed bank بھی ہے 800 کا جو جب آپ بکز دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اسے کیا بولیں گے ہم کیش ایڈ بینک کیش ایڈ بینک تو لیں جی آپ کی دونوں سائیڈیں بیلنس ہو گئی ہیں ہم نے کیا کیا انکم ایڈ ایکسپنڈیچر بنایا بگنگ بیلنس شیٹ بنائی اور انڈنگ بیلنس شیٹ بنائی اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی کیا 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 ورکنگ نوٹ بنایا کیا بنایا ورکنگ نوٹ بنایا اس طرح آپ نے اس قویشن کو سالف کرنے یعنی آپ نے پیپر سب پہلے انکم ایڈ ایکسپنڈیچر پھر بگنگ بیلنس شیٹ اور پھر انڈنگ بیلنس شیٹ اس طرح بنا لینے ٹھیک ہو گیا جی تینکیو